آپ سب کو نمشکار صبح سندیا سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سبی لوگوں کا ہاردیک سواگت کرتا ہے یادی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسٹرائب ویڈیو کو لائک شیئر یا تین کار کر لیجئے بیل آئیکن دبا کر رکھیں گے تو آپ کا نوٹیفکیسن ملیا اگر آپ اسے شیئر کر سکیں گے یاد رکھیں سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل مطلب آپ سبی لوگوں کے لئے ہمیشہ ہی پریتن کرنے والا چینل ہے آج آپ سبی لوگوں سے کافی مہتپون باتیں کرنی ہیں اس لئے ویڈیو میں انڈ تک جرور بنے رہیں اور چینل کو سسٹرائب کر کے ویڈیو کو لائک جرور کر دیا کریں قبروں کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ سبی لوگوں سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہوں گا جو کہ آپ سبی لوگوں کے لئے بھی امپورٹنٹ ہوں گی اور آپ لوگوں کی اس پر رائے بھی ہمیں چاہیے جس طریقے سے لگ بھگ سبی سٹیٹ میں ایک پرکریہ سی چل پڑی ہے کی اپنے ہی سٹیٹ کے سٹیڈنٹ کو پریفر کرنا اپنی کسی بھی بھرتی میں ٹھیک ہے نا اور ادھر سٹیٹ کو بین کر دینا کیا یہ چیزیں صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں ہے نا اور سب سے بڑی چیزیں کیا ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ بدیارتیوں کے ہیت میں ہے کہ اس کے اہیت میں ہیں اور ید یہ ایسا ہو رہا ہے تو کیا ایسا اتر پردیس میں بھی ہونا چاہیے ان کبھام مددوں پر آپ سبی لوگ اپنے رائے دے سکتے ہیں اور چونکہ ابھی میں کمنٹ وغیرہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں ویڈیوز کے نیت میں اپنے بھائیوں کو اوشہ ہی رپلائی کروں اپنی بھائیوں کو بھی رپلائی کروں لیکن میں کمنٹ دیکھ نہیں پاتا کیونکہ اتنا سمیہ ہی نہیں ہوتا ویڈس اپ پہ ہی اتنے سارے میسیجز آ جاتے ہیں جسے رپلائی کرنے میں ہی پورا سمیہ چل جاتا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایڈ بھی میری خود ہی چل رہی ہے اور ابھی میں نے حال فلال میں اس کو بند کیا تھا لیکن جب سے ساری ویوستہ کر لی گئی کولر ایسی وغیرہ سارٹ کر لیا گیا کیونکہ ویدیارتیوں کی تیاریاں کبھی بھی پروہائیت نہیں ہونی چاہیئے اس لئے ہم اپنے ویڈیو کے کمنٹ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں کون کیا کمنٹ کر رہا ہے کیسا کمنٹ کر رہا ہے وہ الگ چیز ہے ایک آدھ دن دماغ دوسرا موڈ میں رہے گا اور خالی ویٹھے رہیں گے تو جاہر سے بات ہے کبھی ویڈیو کے کمنٹ جرور پڑھیں گے اور جب پڑھیں گے تو جاہر سے بات ہے آپ کو ریپلائی بھی کریں گے ٹھیک ہے نا جب تک دیکھ نہیں رہے ہیں تب تک جس کی مرضی ہو جو چاہے وہ کمنٹ کریں کیا دکت ہے اور جس دن دیکھ لیں گے اگر کوئی نگٹیو کمنٹ ملے گا یا کوئی ایسا ویسا کمنٹ ملے گا تو پھر وہ جاہر سے بات ہے کہ مطلب کمپٹیشن تو چھوڑ دیجئے ساید وہ فارم بننے کے لائک بھی نہیں رہے گا میں تو سیدھے سیدھے اس چیز کی جو مطلب گارنٹی لے کر کے بولتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے فیم کے چکر میں اور اس چیز کو لے کر کے کہ سوشل میڈیا ہے ہم کوئی بھی فرجی آئی ڈی بنا کر کوئی بھی کمنٹ کر دیں گے سمجھت کو پتھا نہیں چلے گا تو اسے گفلت میں مت رہیے گا کیونکہ سائیبر سل بلکل بھی ایکٹیویٹ رہتی ہے ٹھیک ہے نا آپ اس ڈیوائز سے کچھ نہ کچھ کہیں نہیں کہیں تو کچھ نہ کچھ تو کر ہو گئے نا پھر مسکلوں میں پڑھ سکتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اپنے کریئر پر فوکس کریے سب سے بڑی چیز یہ ہے دوسروں میں چھدران نویشن بلکل مت کریے ٹھیک ہے نا اور دوسروں سے کبھی کو اپنے آپ کو کمپیئر مت کریے اگر کمپیئر کرنا ہے تو کمپیٹیشن میں کریے ٹھیک اور یہ کرنا کہ ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے پھلنوہ ایسا ڈھمکوہ ایسا یہ ساری چیزیں غلط ہیں یہ آپ کی نیگٹیوٹی کو جو ہے مطلب دکھاتا ہے کہ آپ کتنے جو ہے مانسک روپ سے بیمار ہو ٹھیک ہے نا اپنی مانسک بیماری کو دوسروں کو سمجھے جایا مت کریے مطلب اس کو پردرست مت کریے اپنی مانسک بیماری کا سویم علاج کریے پاسٹیو سوچئے پاسٹیو طریقے سے بڑھئے اور پاسٹیو وے میں تیاری کریے تب ہی سفلتا ملے گی اور مجھے لگتا ہے کہ جو دوسروں پر چھدرانویشنال کرتا ہے جسے ہر سکراتمک خبر نکراتمک ہی لگتی ہے وہ کبھی سفل بھی نہیں ہو سکتا ایمپاسیبل ہے ناممکن ہے وہ کبھی سفل ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک نا اور وہ ہوگا بھی نہیں یہ تو کلیر ہے خبروں کے شروعات کرنے سے پہلے آپ سبی لوگوں سے ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا آگامی آپ سبی لوگوں کے لئے دو مہینے ٹھیک نا بہت ہی مہتپون ہونے چلنے بہت مہتپون مطلب بہت مہتپون کیوں کیونکہ آپ جانتے ہیں آگامی ورس چنابی ورس ہے اور اس کے بیچ میں آپ سبی لوگوں کو کئی بیکنسیوں کا سامنا کرنا ہے کئی بیکنسیوں کا سامنا کرنے کے ساتھ کئی اگزام کے بھی سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا جب اگزام کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس میں آپ سبی لوگوں کو سفلتا در بھی چاہیے سفلتا در پرافت کرنے کے لئے آپ سبی لوگوں کو جو ہے یہ چھنڈر والی چال چھوڑنی پڑے گی ٹھیک ہے نا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سویم کو دیکھئے سویم کیا ہیں کیا کر رہے ہیں وہ چیز کریے اکثر ہم کو اپنے پڑوسیوں کے ترقی سے جلن ہوتی ہے یہ یومن بینگ سر ہوتا ہے ایسا آپ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ پڑوسیوں کی ترقی کو دیکھ کر کے جلیں یا آپ پھلنوا یہ چیز کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہئے آپ ان کو جو ہے سویم کو سویم کو سویم کو سویم کریے ٹھیک ہے نا تب ہی کچھ ہو سکتا ہے ادروائز ہوئی ہیں وہیں جو رام رچ رکھا ہے بینہ سکالے بیپری تو بدھی چلتا رہتا ہے یہ تو پروسس ہے جب کہتے نہیں کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو جائر چھباتے وہ سہر کی طرف بھاگتا ہے کیونکہ سہر میں اتنی ساری ٹرافک ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تو کچھلا جائے گا وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی ہوتا ہے جس کا بنتا ڈھار ہونا ہوتا ہے تو ایسا ہی جو ہے مطلب ہے چینلوں پیار کر کے وہ کومنٹ کرنا شروع کرتا ہے اس کی بانگیہ آپ راہل گاندی جی کو دیکھ چکے ہیں اور ساعدہ آپ کے اوپر بھی تلوار گرنی جروری ہو چکی ہے لیکن پھلہ حال آپ سبھی لوگ کمپیٹیسنل ہو پرتیو کی ہو اور ساری چیزوں کو در کنار کر کے اپنی تیاریوں پر فوکس کریے ٹھیک ہے نا آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں نہیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں مد دیکھئے پسند آتی ہیں تو دیکھئے سیدھی سی بات ہے اب کسی کا جب اجستی کان پکڑ کے تو نہیں لاتے ہیں نا کہ آپ چلو ہماری ویڈیو دیکھو یا اس کو لائک کرو یا شیئر کرو ایسا تو ہے نہیں آپ کا اپنا موبائل ہے آپ کا اپنا ڈیٹا ہے آپ کا اپنا ٹائم ہے نہیں پسند آتا ہے مد دیکھو پسند آتا ہے تو دیکھو سیدھی سی بات ہے لیکن کہتے نہیں کہ کتے کی دم چاہے پائپ میں دبا کر کے مٹی میں دبا کر کے اس کو چالیس سال تک لئے چھوڑ دو اگر نکالو گا تو وہ سسریوہ ایسے ہوئی جائے گی وہی چیزیں ہیں جارگانری چاہیے ہماری ویڈیو سے ان کو جانگاریاں چاہیے لیکن جو ہے عادت سے مجبور ایک گانا نہیں آتا عادت سے مجبور تو ہوتا رہا ہے اسی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں آپ لوگ واتس اپ پہ میسز کر سکتے ہیں کیونکہ واتس اپ میں اکثر دیکھتا ہوں اس لئے میں آپ کو ریپلائی بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ کی کوئی سمجھ چاہے ہیں آپ کی کوئی پرسن ہیں آپ ہم سے سہمت ہو یا سہمت ہو جو بھی چیزیں ہیں آپ ہم سے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں نہیں بلکہ آپ واتس اپ پہ میسز کریے آپ کی جو سمجھ چاہے ہوں گی ان کا ریپلائی آپ کو عوش کیا جائے گا چلیے خبر کو شروعات کر لیتے ہیں فٹا فٹا آپ سبی لوگ ساری اپ ڈیٹ دیتے ہیں یہ سب چیزیں تو مطلب باتیں ہو گئیں باتیں ہیں باتوں کا کیا چلیے سرپردم اپ ڈیٹ ہے آپ سبی لوگوں کو پولیس پرونتی بورڈ سے پولیس پرونتی بورڈ ایک ایسا سانسطان جہاں چاہاں آپ سبی لوگوں کو UPSI اور UPSI کانسٹیبل کے بگیاپنوں کو دیکھنے کے لیے آپ سبی لوگوں کو ساری چیزیں ملتی ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اپنے دو تین ویڈیو چار ویڈیو کو پہلے میں نے آپ سبی لوگوں کو اس کہا تھا کہ ریلوے میں بمپر بھرتیاں آئیں گی اس مددے پر بعد بات کروں گا پہلے ہم UPSI کانسٹیبل کی بات کر لیتے ہیں جس طریقے سے آپ سبی لوگوں کو TGT اور PGT ایک ساتھ ملتی ہے LTGRAID GIC اب ایک ساتھ ملا کرے گی ویسے ہی آپ سبی لوگوں کو UPSI اور UP کانسٹیبل یہ بھی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ملے گا ٹھیک ہے نا جو بھی update رہتی ہے وہ آپ سبی لوگوں کو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ آپ سبی لوگوں کو بہترین ڈھنگ سے پروائیڈ کرائی جائے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں پولیس پروانر تھی بورٹ میں چیئرمین کی نیوکتی نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ کارواہک بھی نہیں ہے سب سے بڑی سمسچہ اس بات کی ہے کہ کارواہک بھی کسی کو وہ چارج نہیں دیا گیا نیوکتی نہیں دی گئی ہے لیکن میں آپ سبی لوگوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جون کے لاشٹ تک ٹھیک ہے نا پولیس پروانر تھی بورٹ میں چیئرمین کی نیوکتی ہو جائے گی ٹھیک کیونکہ کنے چیئرمین بنانا ہے یہ ساسن نے پہلے ہی کلیئر کر رکھا ہے اب میں آپ سبی لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں سیمیت رہ جائے گا پھر اس لیے کوئی چیئرمین نہیں بننا چاہتا ہے تو میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ پچیس تاریخ کے بعد چیئرمین وہاں پہ آ جائیں گے اس کے بعد جو ٹینڈرنگ کی پرکلیا تھی وہ کمپلیٹ کی جا چکی ہے پہلے ہی پوروت بتایا جا چکا ہے جو فرموں کا چین کرنا تھا کیونکہ بیوادوں کی ستھیتیاں ناوتپن نہ ہو اس کے لیے بھی پرسس اپنایا گیا تھا وہ بھی کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اب ادھیک تر جو بھرتی سنسطانے ہیں وہ اتر پردیس کے باہر کی فرموں کا چین کر رہی ہیں جیسے آپ سبھی لوگوں کو یوپٹر پلسٹی میں دیکھنے کے لیے ملنا ہے جیسے آپ سبھی لوگوں کو لوگ سے آئیوگ میں دیکھنے کے لیے ملے گا ساری چیزیں آپ سبھی لوگوں کو بدلے بدلے پراروپوں پر دیکھنے کے لیے ملنے والی ہیں اس لیے آپ سبھی لوگ اپنی تیاریاں کریے عمومن یہ امید کر سکتے ہیں کہ جولائی کے ترتیس اپتہ تک آپ سبھی لوگوں کو یوپٹ کانسٹیبل اور یوپٹ ایس آئی یہ دونوں بھگیاپن دیکھنے کے لیے مل جائیں گے کیوں کیونکہ جیسے ہی چیئرمین کی نکتی ہوتی ہے کم سے کم پندرہ سے بیس دن کا سمیہ لگتا ہے آپ سبھی لوگوں کے بھگیاپن آدھ کو چاری کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا اور چکی اس میں پوریس پرنانتی ورڈ آپ سبھی لوگوں میں بتا دوں کہ وہ پرسکشن آدھ کے سمبند میں ہی ڈیسیجن لے رہا ہے باقی اور کوئی کارے نہیں کر رہا ہے لیکن چکی گرہ منترالے نے ان ساری چیزوں کو لے کر کے اپنا سمبھتی دے چکا ہے اس لیے آپ سبھی لوگوں کو یوپٹ کانسٹیبل اور یوپٹ ایس آئی دونوں کی بھگیاپنسی جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ملے گی اب پینتیس آزار تو پد نہیں آنے والے ہیں یہ تو کلیر ہے کیونکہ تیس آزار کو منجوری ہی ملی ہے ٹھیک ہے نا اور تیس آزار کو منجوری ملنے کا مطلب یہ ہے کہ تیس آزار پوری پوری تو آیا گی نہیں تو آپ چھبیس آزار تین سو سرسٹھ پدوں سے لے کر کے ستائیس آزار پانسو کے بیچ میں ہی یہ بھگنسی مان کر کے چلیے مطلب یوپٹ کانسٹیبل کی اور رہی بات یوپٹ ایس آئی کی تو کوشیس یہ کی جا رہی ہے کہ یوپٹ ایس آئی کی ویکنسی کمز کم پانس آزار پدوں پر ہو ٹھیک ہے تو آگامی سمیہ میں یہ چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملنے والی ہیں دھائر کے ساتھ آپ اپنی تیاریوں پر فوکس کریے تیاریاں کرتے رہیے چلی آگے بڑھتے ہیں اب بات کریں گے آپ سویلوں کے یوپٹ ایپل ایس سی کو لے کر کے یوپٹ ایپل ایس سی میں اس میں آپ سویلوں کے ویڈیو اور ایس سی کی تیاریاں جو رو سورو سے چل رہی ہیں ساتھ ساتھ میں آپ سویلوں سے کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو اور ایس سی ہو جانے کے اوپرانت آپ سویلوں کو دو بیکنسی اور دیکھنے کے لیے ملے گی جس میں کلرکوں کی بیکنسی اور ساتھ ساتھ آپ سویلوں کے لیے گرنا پریوچھا کی ایک نئی بیکنسی یہ دو بیکنسیاں آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے مل سکتی ہیں جس کی تیاریاں یوپل ٹیپل اسی کے مادرم سے کمپلیٹ کی جا چکی ہیں اور بہت سارے ویدیارتیوں کا یہ پوچھنا تھا بھئیہ جو بی پیو کی بیکنسی آئی تھی اس بیکنسی کا اگزام کب تک ہوگا تو میں آپ سبی لوگوں سے بتنا چاہتا ہوں بی پیو کی جو آپ کی بیکنسی آئی ہے اس بیکنسی کا اگزام ہے آپ سبی لوگوں کو اگست مہینے میں دیکھنے کے لئے ملے گا تو تیاریاں شروع کر دیجئے کیوں کی زیادہ سمیں نہیں ہے اگر آپ دووں کو گرام پنچائد ادکاری بننا ہے تو اس کی تیاریاں سٹارٹ کر دیجئے تیٹسی تیٹس اوپر تیٹ تیجیٹی پیجیٹی ایلٹی جیسی یوپی کانسٹیبل کھنڈشکچ ادکاری یوپی ٹیپل اسی آدھیکی بھرتی پرکشاؤں میں سملتہ ہونا اور اس میں سملتہ پرابط کرنا یہ دو مہت پونڈ پڑاؤ ہوتے ہیں بہت سارے بدیارتی سملت ہوتے ہیں لیکن پاس نہیں کر پاتے ہیں یادی آپ سویلوں کو ہمارے نوٹس آج چاہیے تو آپ ستانوے کئیس اکتاریس تیرہ پچاسی اس واتس اپ نمبر پر اسے پرابط کر سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اب بات کریں گے آپ سویلوں کے ویڈیو رو ایگزام کے ایڈمنٹ کارڈ کو لے کر کے ایڈمنٹ کارڈ کے لیے میں آپ سویلوں کو اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ لگ بھگ دو لاکھ فارم لگ بھگ دو لاکھ فارم جو ہے وہ ریجکٹ کیے گیا ہیں ٹھیک ہے نا مطلب تھوڑا بہت کچھ گلتیوں کی وجہ سے دنیا بھر کا تام جھام تھا اس وجہ سے دو لاکھ فارموں کو ریجکٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب ریجکٹ لسٹ سے ایڈمنٹ کارڈ جاری ہوں گے کی نہیں ہوں گے یا نرنہ یوپیٹھپل اسی کرے گا کی کیا ریجکٹ لسٹ والوں کو ایڈمنٹ کارڈ دینا ہے ان کو ایڈمنٹ کارڈ دینا ہے ان کو ایڈمنٹ سملیت کرنا ہے نہیں کرنا ہے حالانکہ ہم لوگوں کا یہی پریاس ہے کہ جتنے بھی دیارتھیوں نے فارم اپلائی کیا تھا سبھی بھی دیارتھیوں کو ایڈمنٹ بیٹھنے کا موقع ملے اور آپ سبھی لوگوں کو موقع ملے گا بھی کیونکہ مانوی آدھار پر جو ہے ہم لوگوں نے مانگ کی تھی اور وہاں کے ادھکاریوں کا پاسٹیو ہوئے ہے اس پہ اور پوری امید ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو دور دراز علاقوں میں سنٹر بھی نہیں ملے گا اور بہترین ڈھنک سے آپ سبھی لوگ اپنی جلوں میں یا پڑوس پڑوس کے جلے میں آپ سبھی لوگ اپنا ایزام دے پائیں گے ٹھیک ہے چلی آگے پڑھتے ہیں اب بات کریں گے آپ سبھی لوگوں کے سب سے مات پور مددے پر جو کی سمبندت ہے پی ای ٹی کے بگیاپن کو لے کر کے دیکھیں پی ای ٹی کے بگیاپن کو لے کر کے بدیارتیوں میں ہمیشہ سے ہی چہل پال رہتی ہے وہ لگاتار پوچھتے ہیں کہ پی ای ٹی کا بگیاپن کب تک آئے گا سر جی بھیا جی کب تک آئے گا میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں پی ای ٹی کا بگیاپن آپ لوگوں کو جولائی دوتیس افتا میں جاری ہوگا ٹھیک ہے نا اور یہ سوچنا ایسا نہیں کہ مطلب میں نے اپنے سے کہا ہے یہ سوچنا آپ سوی لوگوں کو آپ سوی لوگوں کے لیے یوپیٹری پیلسٹی کے پریچھا نیان تک موضل نے دیا ہے نشجد ہو کر کے آپ سوی لوگ اپنی تیاریاں کریں کیونکہ اس بار پی ای ٹی میں آپ سوی لوگوں کو کئی محلقوں بدلاووں کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے کی ایک نشجد فکس کٹ آف ساتھ سے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کی ویلیڈیٹی بھی بڑھائی جا سکتی ہے حالانکہ یہ ادھکاریوں کا اس پہ الگ الگ مت ہے کہ یہ کیوال ایک پرارمبیق پریچھا ہے اس کا جو ہے ویلیڈیٹی نہیں بڑھائی جا سکتا ہے جیسے لوگ سوائے ہوگا ہمیسا کرتا رہا ہے پری کراتا ہے تو ہمیسا کے لیے ویلیڈیٹ نہیں ہوتا تو ایسی چیزیں ہیں دیکھتے ہیں یہ ترک ویتر کہاں تک لے جاتا ہے لیکن کوشش ہم لوگوں کی یہ ہی ہے کہ آپ سوئے لوگوں کی ویلیڈیٹی بھی بڑھائی جا سکے مطلب آپ سوئے لوگوں کی ویلیڈیٹی کو مطلب ہے پی ایٹی کی ویلیڈیٹی ٹھیک ہے نا تو اگر یہ بڑھ جاتی ہے تو بہت سارے ویدیارتیوں کو ریلیکس بھی ملے گا اور ایک فکس کٹ آف لاغو ہو جاتی ہے تو بھی ویدیارتی کو بہت زیادہ ریلیکس ملے گا آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے یو پی پی ایسی کی یو پی پی ایسی ارثات لوگ سوائیو اسے میں ویدیارتیوں کے من میں سب سے زیادہ سوال اسی سے ہے بہت سارے ایسے بھی مطلب ویدیارتی ہیں جو کی پرتیخشہ سوچی کے ہی متھے بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا انہیں لگتا ہے کہ مطلب ہم نیوک تو ہو جائیں گے اور اگر کوئی ان کے مطلب برودھ جا کر بول دے تو ان کو گجب کی مرچی لگتی ہے سب سے بڑی سمسلہ کیا ہے ٹھیک ہے نا کہ ہر بیدیارتی کو نیوکتی تو بلکل نہیں مل سکتی ٹھیک ہے چاہے وہ الٹی گریٹ کا ہو چاہے وہ ٹی جی لی کا ہو پرتیخشہ سوچی میں کسی کو زیادہ تر نیوکتی نہیں مل پاتی ہے وجہ اس کی ہوتی ہے پد کے ایک آرڈنگ ہی نیوکتیاں دی جاتی ہیں جب پد ہی نہیں کھالی ہیں پد ہے ہی نہیں یا زیادہ میریٹ تو گرا کر کے مطلب کلیر نہیں کیا جائے گا ایک ریسیو ہوتا ہے جس ریسیو کے آدھار پر آپ کی پرتیخشہ سوچی کو تیار کیا جاتا ہے اور زیادہ تر جو ہے پرتیخشہ سوچیاں میں آپ سے بھی لوگوں بتا دوں ڈیڑھ نمبر سوہ دو نمبر ادھکتم جو ہے پونے تین نمبر اس سے زیادہ پرتیخشہ سوچیاں کلیر نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا مطلب جو ٹاپ ٹین میں ہوتے ہیں ٹاپ ٹین میں ہوتے ہیں ان کے نیوکتی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں پتہ لگا کہ وہ جو مطلب دوی سو بھاترویں نمبر پر بیٹھا ہے تو وہ تھوڑے دن پرتیخشہ سوچی کلیر کر پائے گا وہ کبھی ہوگا ہی نہیں کلیر چیزیں ہیں تو میں آپ سبھی لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ پرتیخشہ سوچی سے زیادہ امیدیں نہ رکھئے کیونکہ جب امیدوں کو جھٹکا لگتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو تکلیف اپنی جو ہے مطلب بچا کر رکھئے اور پرتیخشہ سوچیاں زیادہ اتر بسیوں پر آپ سبھی لوگوں کو زیادہ اتر پدو پر دیکھنے کے لئے نہیں ملیں گی اور لوگ سے بھائیوگ اس میں صرف اور صرف جو نئی بھرتیاں ہیں اس پر فوکس کر رہا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سبھی لوگوں کی پرتیخشہ سوچی کچھ بگبتیاں جو ہے بطلب آج آپ لوگوں کو نیوز دیکھنے کے لئے ملا ہوگا سما چار پتروں میں کہ لوگ سے بھائیوگ ان ساری چیزوں کی جاج کر رہا ہے کہ کس نے ابھیرتر واپس لیا یہ جی آئی سی پروکتہ کے لئے ہیں نہ کی ایلٹی گریڈ کے لئے جی آئی سی پروکتہ کے لئے تو جی آئی سی پروکتہ میں کیا تھا کہ پہلے پلاننگ تھی کہ کیول ہندی بھی سہے گا آپ سبھی لوگوں کا پرتیخشہ سوچی جاری ہوگا لیکن جب یہ چیزیں کلیر ہوئیں تو بھائی جو پدھتے انہوں نے کہا چلو اسے میں سے پرتیخشہ سوچی جاری کر دیتے ہیں کچھ اور بھی بھدیارتیوں کا بھلا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ لوگ سے بھائیوگ کا سویم کا نردہ تھا ایسا نہیں کہ مطلب یہ نردہ کہیں سے اور سے لیا گیا سویم لوگ سے بھائیوگ کا نردہ تھا کہ جب ایلٹی گریٹ کے آپ کی پرتیخشہ سوچی جاری ہو رہے تو جی آئی سی پروکتہ کے بھی جاری کر دی جائے اور جی آئی سی پروکتہ میں آپ سوی لوگوں کو دس بارہ بشیوں کی پرتیخشہ سوچی دیکھنے کے لئے مل رہی ہے تو یہ لوگ سے بھائیوگ کا ہی فیصلہ ہے ٹھیک ہے نا اور بہت سارے بھدیارتیوں نے جو مطلب لیگل طریقے سے بھی بھدیارتیوں کی جو پوری ڈیٹیل سینڈ کر دی تھی پتہ نہیں وہ بہتر واپس ہی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جی آئی سی پروکتہ کی پرتیخشہ سوچی آپ سوی لوگوں کی لمبی کھنچ سکتی ہے لیکن الٹی گریڈ کی پرتیخشہ سوچی آپ سوی لوگوں کی پندہ جون کے پہلے پہلے جاری ہونے کی پربل سمبھاؤنا ہے ٹھیک ہے نا اور نشنت ہو کر کے آپ سوی لوگوں کو اپنی تیاریاں شروع کر دیجئے کیونکہ اس کے بعد الٹی گریڈ اور جی آئی سی پروکتہ اور آر او آر او یہ تین ویکنسیز آپ سوی لوگوں کو دیکھنے کے لئے ملنے والی ہیں تیاریاں بہترین کریں گے تب ہی آپ لوگ سفلتار جت کر پائیں گے کیونکہ الٹی گریڈ جی آسی کوئی آسان نہیں ہونے والا چلی آگے بڑھتے ہیں اب بات کریں گے آپ سوی لوگوں کے سب سمات پر مددے پر جو کی سمات دیتے ہیں ٹی جی ٹی پی جی ٹی کو لے کر کے ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے کچھ بدیارتی ہیں جو دو جار سولہ کے بدیارتی ہیں دو جار اکیس کے بھی بدیارتی ہیں وہ بدیارتی پریاس کر رہے ہیں کہ ہم کو جلدی جلدی نہیں اکتی ملیا جو پرتکچہ سوچی میں میں آپ سب لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ دو جار سولہ میں زیادہ پتہ رکھتے نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد دو جار اکیس کی ویکنسی فائنل ہوئی ہے تو دو جار سولہ کے بدیارتیوں کو جیادہ تر جو ہے مطلب بدیارتیوں کو نراثہ ہی ہاتھ لگے گی جو بھی بدیارتی جو ہے مطلب جوائننگ پائیں گے مطلب جن کی کاؤنسلنگ ہوگی تقریباً چودہ پندرہ بشیوں میں آپ سب لوگوں میں بتا دوں ساری سیٹوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے نا اور عمومن آپ سب لوگوں کو سیٹیں جو ہے وہ دیکھنے کے لئے ملنے کسی میں چودہ کسی میں چوبیس کسی میں بائیس کسی میں دس کسی میں پندرہ ایسی سیٹیں آپ سب لوگوں کو ٹی جی ٹی میں دیکھنے کے لئے ملنے والی ہیں آپ لوگوں کی جو لسٹ سارٹ لسٹ بنانے کا جو کاری ہے یہ کاری سچھا ندیسک مہدے کے مادیم سے دس تاریخ کے بعد مطلب دس تاریخ سے سٹارٹ کر دیا جائے گا اس پر نرنے ہو چکا ہے کہ دس تاریخ سے لسٹنگ کا کام شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو بھی جارتی انہیں مادیموں سے مطلب تیرہ تین تیرہ پانچ ٹھیک ہے نا ان سارے نیوالی کے آدھار پر جو نکتی پائیں ہوئے ہیں ان کے سمدھ میں بھی نرنے کیا جائے گا اور پوری سوچنا ہے کہ تیرہ تین یا تیرہ پانچ جس بھی نیوالی کے آدھار پر وہ نکتی پائیں ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے کانسلنگ کے لیے پھر سے بلا لیا جائے ٹھیک ہے نا بات سمجھ دیں تو ان کو جو ہے مطلب نوٹس وغیرہ جاری کیا جائے گا اور ودیارتیوں کو جو سارٹ لسٹ ودیارتی ہوں گے ان کو کانسلنگ کے لیے بلایا جائے گا ٹھیک ہے اور پینل ریلیز کر کے آپ سوی لوگوں کو جلدی سے جلدی نکتیاں بھی پردان کر دی جائیں گی تو نہ زیادہ امیدیں اور نہ ہی زیادہ نراثہ لے کر کے ساتھ چلیے رہی بار ٹی جو ٹی پی جو ٹی کے اگزام کو لے کر کے تو کئی مہانبھاؤں کا یہ کہنا تھا کہ 2022 کا جو اگزام ہے یہ نومبر دسمبر یا جنوری تک جا سکتا ہے اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ 2024 میں یہ تو پریچہ پلال نہیں ہوگی ہوگی تو 2023 میں ہی ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ جو سمیہ آپ لوگوں خود مل رہا ہے اس سمیہ کا بھرپور صدی پیوک کریے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بھی جان کر کہہ رانی ہوگی کہ جتنے پدھ تھے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ آپ سبھی لوگوں کو جو پدھ مل رہے ہیں ٹھیک ہے نا لگ بھگ نو سالے نو ہجار کے پدھ مل رہے ہیں ٹی جی ٹی میں تو یہ بھی پدھ دیکھا جائے تو بارہ یا چودہ لاکھ کے عویدن ہوئے ہیں یہ کم ہی ہیں ٹھیک ہے نا تو کمپٹیشن آپ لوگوں کو پہلے ہی ون فیفٹین پلس ہو گیا ہے لگ بھگ سبھی بھی سیوں کی میں بات کر رہا ہوں پہلے ہی ون فیفٹین پلس ہو گیا ہے اور جو بدیارتی تیاری کرتے ہیں نا وہ شروع سے ہی لگ جاتے ہیں ان کی تیاریوں کا ریشیو ہوئی وہی بن جاتا ہے اس لئے میں آپ سبھی لوگوں کو اس ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنی تیاریوں میں لگ جائیے رہی بات اگزام آدھ کے کرانے کی نیاز سچھا چھوچن آئک بننے کے لگ بھگ پندرہ دن کے اندر ہی اگزام کی گھوشنا ہو جائے گی اور لگ بھگ آپ سبھی لوگوں کو تیس سے پہتیس دن کا ہی سمیں ملے گا تیاری کرنے کا ٹھیک ہے نا تو زیادہ لمبا سمیں نہیں لگنے والا ہے تیاریاں آپ لوگ شروع کر دیجئے جو ویدیاتی نہیں پڑھ رہا ہے نا تو پڑھنا شروع کر دیجئے ادروائز آپ کی اچھا ہے آپ کا بھوشہ آپ جانئے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ اگزام ہو کب سکتا ہے تو دیکھئے جو سوچنا ملی ہے تیاریاں گورنمنٹ کی یہ ہیں کہ آپ سبھی لوگوں کی پریچھا ہر حال میں اگست کے اندر کرا لی جائے ٹھیک ہے نا اور اگست میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ تھوڑے بہت تیز تیوار بھی ہوتے ہیں تو تیز تیوار پہ تو ایسے بھی آپ سبھی لوگوں کو زیادہ کچھ دیکھنے کے لیے ملتا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سنڈے ہوتا ہے جس دن پہ جو ہے سکول وغیرہ جو بند رہیں گے اسی پہ آپ لوگوں کی پریچھائیں ہوں گی ٹھیک ہے اور گورنمنٹ ادھیک تر پریفر کر رہے ہیں انہیں ویدیالیوں کو جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمروز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ساری چیزیں جو ہے وہ چاک چاو بند ہوتی ہے وہیں پہ سنڈروں کو بنانے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ سنسطانوں کو پریفر کر رہے ہیں اس لئے میں آپ سبھی لوگ اس کر رہا ہوں کہ نشنط ہو کر کے آپ سبھی لوگ اپنی تیاریاں شروع کر دیجئے تاکہ آپ لوگ بہترین ڈنگ سے تیاری کر پائیں گے تو اگزام حال مجبت